اعوذ باللہ من شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے آج ہم قواعد پڑھیں گی قواعد میں ہم کیا پڑھیں گی صفت اور موصوب جی صفت اور موصوب پڑھیں گے شروع کرتے ہیں جی صفت کسے کہتے ہیں کسی بھی اسم کی تعریف یا خامی بیان کرنے کیلئے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے صفت کہتے ہیں جی مثالیں راہمہ بہت خاموش طبیعت لڑکی ہے جی اس جملے میں صفت کیا ہے خاموش طبیعت یعنی راہمہ کی خوبی کیا ہے وہ ایک خاموش طبیعت لڑکی ہے ٹھیک ہے نمبر دو علی بہت قابل ہے اس جملے میں کیا ہے قابل اس جملے میں یعنی صفت کیا ہے قابل یعنی علی کی خوبی کیا بتا بھائی جا رہی ہے قابل نمبر ٹری زہرہ کی بلی سپید ہے اس جملے میں صفت کیا ہے سپید ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں موطوف جس اسم کی تاریخ یا خانی بیان کی جا رہی ہو اسے موطوف کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں مثالوں کی جانب راہیما بہت خاموش طبیعت لڑکی ہے جی اس سے پہلے صفت والے مثالوں میں خاموش طبیعت صفت تھی ٹھیک ہے اب موطوف راہیما یعنی موطوف کیا ہے راہیما ہے ٹھیک ہے یعنی اسم راہیما ہے موطوف بھی راہیما ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو یعنی جس اسم کی خوبی خامی بیان کی جا رہی ہو اسے موطوف کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں علی بہت قابل ہے علی کیا ہے یہاں پر موطوف یعنی علی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے زہرہ کی بلی صفید ہے ٹھیک ہے صفید یعنی کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بلی یعنی اسم کیا ہے اور موطوف کیا ہے یہاں پر اسم تو زہرہ بھی ہے لیکن ہم کس کے بارے میں بات کریں بلی کے بارے میں ٹھیک ہے سپیت کیا ہے بلی کی خوبی خامی ہے تو یہاں پر موصوف کیا ہے بلی ٹھیک ہے جزاک اللہ